پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان جیل میں ہیں اور وہ بھی اٹک جیل میں ہیں اور میجر گورو آریہ کی عمران خان پر جو کمنٹری رہی ان کی رجیم کے دوران اور جب سے وہ اب پاور سے باہر ہیں اس پہ عمران خان کے ساتھی بھی تلملاتے رہے اور پاکستان پہ میجر صاحب کی جو کمنٹری رہتی ہے اس میں پاکستان میں بہت ڈسکشن رہتی ہے یہ سب باتیں آج ہم میجر صاحب کے ساتھ کریں گے ہمارے ساتھ جوڑے ہو گئے ہیں دیلی سے میجر گورو آریہ صاحب سر آپ کا سوادت یہ بتائیے سر کہ عمران خان جیل چلے گئے اس پہ بھی آپ کی ایک ٹویٹ آئی اس سے پہلے بھی نو مہی کو خیر وہ جیل گئے تھے تب تو کچھ اور ہی سین تھا اب کچھ اور سین ہے اور ابھی جو آپ نے ایک ریسنٹ ٹویٹ دی ان کے جیل جانے پر مہیت پیرزادہ نے بھی ایز یویل جو پاکستانی کچھ آپ کو کرتے ہیں ٹرول کرتے ہیں اس پہ بات کی تو سر اس سین کو پہلے یہ بتائیے کیسے دیکھتے ہیں عمران خان کے جیل جانے کے سین کو سر اپنی شو میں بلانے کے لئے بہت دھنے بات آپ کو سر سر دو تین باتیں ہیں اس میں نا عمران خان عمران خان جیسے جیل چلے گئے تو عمران خان نے جن کے بیسس پہ یہ لڑائی لڑی تھی یہ مہیم چھوڑی تھی کیونکہ کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے سر لیڈر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کے سپورٹ آنے تھا سر بھی تو لیڈر ہے ون آر لیڈ کس کو کر رہا ہے ہے نا سر تو کوئی بھی نیتا ہوگا یا کوئی بھی ایسا لیڈر ہوگا وہ کپتان ہے اگر کرکٹ ٹیم کا عمران خان کپتان ہے تو اس میں گیارہ گیاروہ یا پہلا ہوئے تو دس باقی تو ہوں گے نا اکیلا بندہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں ٹیم لیڈ کر رہا ہوں پھر تو انڈیویجول ہو گیا تو عمران خان کی ٹیم نے گراؤنڈ میں آنے سے منا کر دیا میں یہ کہہ رہا تھا تو سر عمران خان کی ٹیم نے میدان میں آنے سے منا کر دیا اور یہ سب لوگ بھاڑے ہوگا یہ سب لوگ باہر چلے گا کوئی لنڈن میں ہے کوئی کوئی اپنا یو ایس میں ہے واشنگٹن میں نیو یورک میں ہے کوئی اور سب باہر سے ٹویٹ کر رہے ہیں اگر یہ ایکچولی ریاست مدینہ کی بات پہ اگر بھروسہ کر رہے ہیں یا اگر یہ کہیں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور یا پھر دیکھے ہیں کہ نیا پاکستان بنانا ہے تو نیا پاکستان سر واشنگٹن میں تو بیٹھ کے نہیں بنے گا نیا پاکستان ان کو لگتا ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان اتنا اہم ہے اتنا ضروری ہے کہ یہ لوگ یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کچھ کہیے آپ کچھ بولیے they are trying to tell the government through various sources various you know groups جو pressure groups ہوتے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ پریشر ڈالی ہے امریکن گورنمنٹ پہ کہ عمران خان سر لینا ایک نہ لینا دو امریکہ کو ٹھیک کل تک عمران خان امریکن کو گالی دے رہا تھا آج اس کے فالورز اسی امریکہ کے ترلے کر رہے ہیں کہ تم کھان کو بچا لو ڈیموکرسی کر لو یہ کر لو وہ کر لو تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے سر کہ یہ سب دیکھیں یہ تک دوگلہ پرن ہے یہ سب ہپوکرسی ہے سر منافقت ہے یہ سب نا اور یہی میں نے پوائنٹ آؤٹ کری تو موہید پیرزادہ جو ہیں وہ گصہ ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں ہندو طوا اور بی جے پی اور تو میں سب میں مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی خود ان کے ملک کا نام اسلامیک ریپبلک آف پاکستان ہے ٹھیک ہے خود انہوں نے اسلامیک ملک بنایا ان کی مرضی سر ہم آئیم نو بڈی ٹو سی انیتھنگ آباوٹ اٹھ ہم تو کبھی نہیں کہتے پاکستان کو ہم کچھ کہتے ہیں پاکستان کو تم نے اسلامیک ملک کیوں بنایا تم اسلام کیوں فالو کرتے ہو ہم تو کبھی نہیں کہتے کوئی انڈین نہیں کہتا ان کی مرضی ہے سر وہ 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 مسلم بنے کرشن بنے ان کی خوشی ہے سر وہ جو بننا چاہے that is their this thing privilege وہ کریں اپنا اسی طریقے سے ہم لوگ ہندوزم فالو کریں ہندوتو فالو کریں وہ ہمارا معاملہ ہے ہمارا مسئلہ ہے تو اس میں یہ ان کا یہ ہے کہ دنیا میں جو غیر مسلم ہے وہ یہ قابل اعترام نہیں ہے اس کی عزت نہیں ہونی چاہیے یہ پاکستانیوں کا ماننا ہے which is why they always say ہندوتوہ ہندوزم ہندوتوہ آپ کو کیا لینے دینا آپ نے اپنا اسلام پر ملک بنا لیا آپ کچھ رہی ہے ہم نے تو نہیں بولو نا آپ کیوں مسلمان ہیں تو آپ کیوں کہتے ہیں ہندوتوہ کے لیے پہلی چیز دوسری چیز سر یہ عمران خان تو اٹک جیل میں ہے عمران خان کو اٹک جیل میں ڈال کے وہاں پہ جو بھی ڈسکمفرٹ میں رہ رہا ہے پریشانیوں میں رہ رہا ہے ٹھیک ہے وہ پاکستان کا اپنا اندر اندرونی معاملہ ہے عمران خان کے یہ جتنے بھی لوگ سپورٹ کرتے تھے سر جتنے بھی لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے یہ سب غائب ہوں گئے سب فرار ہو گئے سر all of them are sitting outside سر تو تین قسم کے عمران خان کے سپورٹر ہیں ایک تو وہ ہیں سر جو توڑ پھوڑ جنہوں نے مچائی جو غریب تھے وہ جیل میں ہیں ٹھیک ہے سر جو سیاستدان تھے انہوں نے یوٹن لے لیا پی ٹی ہے اسے ریزائن کر کے وہ کہیں اور چلے گئے 99% ایک آتا کوئی بھچا ہے اس کے ساتھ باقی سب بھاگ گئے یہاں سے تیسرے وہ ہیں جن کے پاس ڈویل پاسپورٹ تھے سر جو کی سیاستدان نہیں تھے لیکن ان کے پاس ڈویل پاسپورٹ تھے ان کے پاس یہ تھا کہ they have the facility to go outside تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ politically اگر کوئی victimize ہے اور باہر جا کے کسی دوسرے ملک میں رہ رہا ہے that is okay sir وہ اس کا حق ہے and I am nobody to pass judgment sir میں کوئی نہیں ہوتا اور ایسا کرنا ٹھیک بھی اگر آپ comfortable نہیں ہیں تو میرا اس میں کوئی معاملہ نہیں سکتا میرا معاملہ یہ ہے کہ یہ اتنے زیادہ مطلب انہوں نے عمران خان کو ہمارے ایک کعاوت ہے انڈیا میں sir I don't know whether you are familiar with this saying چڑ جا بیٹا سولی پہ بھلا کریں گے رام تو انہوں نے عمران خان کو بیٹا بولا کی بیٹا چڑ جا سولی پہ تیرا بھلا کریں گے رام تو چلتا مکر تو چڑ جا سولی پہ وہ چڑ گیا سولی پہ he's not the sharp he's not the brightest bulb in the box عمران خان وہ ایسا کوئی intellectual تو ہے نہیں وہ جوش جوش میں آکر چڑ گیا سولی پہ جب اس نے پیچھے دیکھا تو پتہ لگا میری ٹیم یہی میں نے بولا تو مہد پیرزادہ گوستہ ہوگا ہے یہ ہند اتوا اور یہ وہ انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات بولی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آرمی ہوتی ہے جو ملٹری ہوتی ہے that is the core of any nation ان کا tweet میرے پاس پڑا ہوا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی آرمی ہے جو بھی فوج ہے میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں انہوں نے بولا کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ دیکھیں they are smart یہ ہمارے لئے بول رہے ہیں they are smart and know fully well that the core of a strong nation's state is a military structure and this needs political support تو میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ میں نے بولا کہ جناب ایسا ہے کہ the core of any state is not a military structure the core of any state or nation is education پڑھائی لکھائی دیکھیں پاکستانی کیا کرتے ہیں کہ ہر سمیں کمپیریجن کریں گے جو بھی یوٹیوب چینل ہے جو بھی ٹیلیویجن من کا اے انڈیا کا وہ بندہ گوگل کا سی او لگ گیا انڈیا کا وہ بندہ مایکروساوٹ کا سی او لگ گیا انڈیا کا یہ بندہ جنرل اٹومکس کا سی او لگ گیا جو ڈرون چھرون مناتے ہیں انڈیا کا یہ سی اے فو ہے پاکستانی کیوں نہیں بن پاتے پاکستانی اس لیے نہیں بن پاتے پاکستانی اس لیے ایک ناکامیاب قوم ہے کیونکہ ان کو فوج سے کچھ زیادہ ہی ان کو لگتا ہے کہ فوج ہو جائے گی تو سفٹیک ہو جائے گا ان کو ایسے پال پوس کے ایسی بڑا کر آگیا ہے تو سر that is one of the reasons which I have been telling them for a very long time کتاب آپ تھوڑا سا نا اس میں ڈھیل دیں get your facts right get your value system right ان کا value system گڑھونے پاکستانیوں کا یہ ایشو ہے سر جی آپ نے بڑی ایمپورٹنٹ دو تین باتیں کی میسا آپ نے کہا کہ جو ریاست مدینہ بنانے والے لیڈر کے فالورز ہیں وہ دوسروں پہ ہندوتوہ کو فالو کرنے کا اٹیک کرتے ہیں یعنی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خود تو باہر چلے گئے اگر ان کا جانا ضروری تھا ان کا حق ہے مگر وہ پیچھے لیڈر کو چھوڑ گئے اور پھر آپ نے بڑی ایمپورٹنٹ بات کی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ میں بیٹھ کے لنڈن میں بیٹھ کے لابی کر لیں گے امران خان کے لیے امران خان خود امریکہ کے خلاف بولتا رہا مگر وہ امریکہ کا ہی سب سے زیادہ امریکہ کے انٹرسٹ کا ہی پورٹیکٹر رہا سی پیک اس نے بند کروایا یہ ساری کمپلیکس باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ میرے سب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے کچھ اس طرح کے بولنے والے ولاغرز کوئی لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے ایون کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ان کے بڑے شدید حامی ہیں یہ کینیڈین گارنمنٹ یا یوکے کی گارنمنٹ یا امریکہ کی گارنمنٹ سے لابی کر کے کوئی پریشر ڈال سکتے ہیں میں آپ کو پرسنلی بتاتا ہوں میں سب یہاں کینیڈا میں تو کوئی اثر نہیں ہونے والا ایون مجھے تو امریکہ میں بھی کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا دنیا بدل چکی ہے پاکستانی اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پیسہ دیں گے یعنی امریکن سے کنیڈین سے تو ہم آپ کی بات سنیں گے وہ ان کو پیسہ ہی نہیں دے رہے تو وہ بات کیوں سنیں گے سر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے نصر کہ یہ پیسہ کیوں دیں گے پاکستان کو کوئی بھی پاکستان کو کیوں پیسہ دے گا سر ٹھیک ہے آپ نے اسی وی مسلمان تھے تو اسی وی مسلمان آپ نے ایک لیول پہ کارڈ کھیل لیا آپ کو تھوڑا پیسہ مل گیا چائنہ کے مجبوری ہے کیونکہ چائنہ پچاس آرب ڈالر سیٹ اٹھیں پھسا چکا ہے چائنہ کے مجبوری ہے ٹھیک ہے نا آپ نے دائمائے سے پیسہ لے لیا آئی ایم ایف تو ایک ملٹی لیٹرل انسٹیوشن ہے انٹرناشنل انسٹیوشن ہے وہ پیسہ دے گا سب کو دیتا ہے آپ کو بھی دے دیا آپ سے میری برات پاکستان سے اس کو دے دیا پیسہ چلی یہاں تک تو ٹھیک ہے امریکہ آپ کیوں پیسہ دے گا سر موٹا پیسہ چھوٹا موٹا کی جنڈر ایکوالٹی کا اور یا فیمیل وومن ایمانسپیشن کا اور انٹی پولیو ڈرائیو اور یہ سب جو سوشن کاؤزز ہیں جو کہ اچھی باتیں کرنا بھی چاہیے امریکہ اس میں پیسہ دے دے گا پاکستان کو لیکن وہ جو کنٹینر بھر کے جو پیسے آتے تھے سر وہ سب سٹوری ختم ہو گئی اور وہ سٹوری کیوں ختم ہو گئی بہت سے امریکہ اس نو لانگر ان افغانستان سر یہ ان کو پاکستانیوں کو اور آپ کے چینل کے آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو آپ کے مادہم سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو کہ یہ بہت بڑی گلت فہمی ہے پاکستانیوں کو اپنے بارے میں کہ ہم لوگ بہت اہم ہیں ایک ایک شیر ہے نا سر اس کا کی میں بہت اہم تھا یہ میرا وہ اہم تھا یہ ایسے ہی کچھ ہے شیر میں ٹھیک سے نہیں بول پا رہا اس کو لیکن یہ بہت اہم تھا یہ میرا وہ اہم تھا تو یہ چیز پاکستانیوں کو لگتی ہے کہ دنیا ہمیں پالے گی ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کام نہیں کریں گے کھون پسینہ ہم نہیں بائیں گے دنیا ہمیں پالے گی کیونکہ ان کو محمد علی جنہ نے یہ بتا رکھا کہ تم لوگ جیو سٹرٹیجکلی اتنے امپورٹنٹ ہو کہ دنیا کی مجبوری ہے تمہیں پالنا اور بڑے بڑے ڈپلومیٹس ان کے بڑے بڑے جرنیل جو ٹی وی پہ آتے ہیں وہ یہی بولتے ہیں کہ آپ کی مجبوری ہے دنیا آپ کے بینا نہیں چل سکتی اور یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں صرف پاکستانی ٹی وی پہ پاکستان کے بارے میں اور بچارے معصوم پاکستانی کہ معصوم تو کیا ہی ہوں گے کہ کہ ہم اتنے اہم ہیں کہ دنیا کی مجبوری ہے ہمیں پالنا ہم گھر پہ بیٹھ کے پیروں کے اوپر پیر ڈال کے لات کے اوپر لات ڈال کے مارا ہم سے بیٹھیں گے کھانا شانا کھائیں گے ایش کریں گے اور دنیا گھر پہ آکے ہمیں ڈالر دے گی کیونکہ ہم اتنے اہم ہیں اب دنیا نے ان کو ڈالر دینے بند کر دیے امریکہ نے ڈالر دینے بند کر دیے اب یہ کنفیوز نہیں کہ ہمیں ڈالر کیوں نہیں دے رہے ابھی تک دے رہے تھے میں یہی پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم کبھی بھی اہم نہیں تھے تم سے جھوٹ بولا ہے تم نے اللہمہ اقبال کے پروپیگنڈا کو بلیب کرا کہ تم شاہین ہو تم کوئی شاہین واہین نہیں ہو تمہاری کوئی پرواز نہیں ہے یہ جھوٹ میں بھروسہ مت کرو ٹھنڈ رکھو پہلی چیز محمد علی جنہ نے بولا کہ کشمیر تمہاری شارگ ہے اس نے بھی تمہیں چونہ دگایا ہے تمہاری کوئی شارگ وارگ نہیں ہے ریلیکس اور تیسری چیز جو چیز ضروری ہے سر جو پاکستانیوں کے لیے مطلب کیوں پاکستان کو امپورٹنس دیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کا بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے رائیڈ سر امریکنز کبھی پاکستان میں نہیں آئے اگر پاکستان اہم ہوتا پاکستان ضروری ہوتا تو امریکنز would have لانڈڈ اپ انسائیڈ پاکستان ہاں ائر بیسز ان کو ملے ان کو لوجسٹیکل سپورٹ ملا وہ الہدہ بات ہے لیکن پاکستان پاکستان کا تو نیوکلئر بوم نائنٹیز میں آیا وہ سیونٹیز ایٹیز میں نفتہ دیتے پاکستان کو انہوں نے کبھی نہیں کر رہا انہوں نے کیا انہوں نے بولا یار دیکھو ہمارا بدہ افغانستان کے ساتھ ہے اور پاکستانی بیکھنے کو تیار ہیں آپ نے ڈالر فک ہے انہوں نے بولا جی حضور آپ نے بولا یہ لو ڈالر اسلام علیکم انہوں نے بولا جی تھانکیو والیکم اب ان کا تو کام چل گیا امریکنز کا پیسہ دے کے تو امریکنز کی جو پاکستانیوں کے ساتھ ریلیشنشپ رہی ہے یہ پاکستانی پھر آپ اس میں جھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری ان کی کوئی ان کی پیپر سرویس جس کو کہتے ہیں کہ آپ اوبر میں بیٹھتے ہیں اوبر والا آپ کو لے جاتا ہے آپ اوبر والے کو پیسے دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اوبر والے کو پیسے دیے کل اوبر والا آپ کے اوپر حق جاتانا شروع کر دے کہ صاحب آپ تو ہمارے ساتھی ہماری گاڑی میں اتنی بار بیٹھ چکے ہیں آپ دوسرے کی گاڑی میں کیوں بیٹھے آپ نے پیسے لیے ہیں آپ اوبر چلاتے ہیں اوبر چلانے سواری بیٹی سواری نے پیسے دیا آپ کا رشتہ ختم ہو گیا آپ کا کام تھا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سیفلی اور کمفرٹبلی لے جانا وہ آپ نے کام کر دیا آپ نے اس کو پیسے آپ نے لے لیا کہا نہیں کہتا پھر کون سا حق جاتاتا ہے پاکستان اور پاکستانی کو پتہ ہونا چاہیے سر they were never important یہ کبھی بھی ان کا یہ سب نا ہم لوگ یہ بنیں گے ہم لوگ بفر بنیں گے ہم لوگ رشیا اور دنیا کے سر یہ سب ان کے نا جتنے میں آئیوب کان آئیوب کان تھے ان لوگوں نا خوب چورن بیچائے سر اور ایک بات بتائیں سر آپ مجھے یہ بولیں گے نا کہ ارے میجر صاحب آپ نے جیسے بولنا شروع کرا ٹھیک ہے اوہ میجر صاحب آپ جیسا میں نے بندہ نہیں دیکھا اوہ بابا میجر صاحب آپ کے موزے نا موتی ٹپکتے ہیں میجر صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں آپ جناب آپ سے آپ سے بڑیا میں نے بولنے والا دیکھا نہیں ارے کیا شاعری کرتے ہیں میجر صاحب اب کیا زبردست آپ کا کمانڈ ہے لینگویج آپ نے ایسی مجھے چڑھا اچھا میں تھوڑے سمیے کے بعد بھروسہ کرنے لگوں کہ ہاں یار میں بولوں گا تیر سب جھوٹ تو نہیں بولتے ہوں گی مجھ سے بڑے ہیں میرے بزرگ ہیں گلت تو نہیں بولیں گے ہاں میں ہوں اس لائک میں وہ جھوٹ کا بشواس کرنا شروع کر دوں گا پاکستان کے ساتھ یہ ہوا سر پاکستان کے ساتھ وہ ہی ہوا جو عمران خان کے ساتھ عمران خان کو بھی چنے کی جھالا پہ چلا دیا وہ بچارہ جیل میں ہے اور پاکستان کو چنے کی جھالا پہ چلا دیا اور ڈیپولٹ کے کھاگر پہ آج بھی کھڑا ہوا ہے سر پیسہ ویسا لے کے ان کا بھی دونوں کی ایک ہی سٹوری سر پاکستان اور عمران خان کے تو یہ میں پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ سب سر جو موہد پیرزادہ صاحب جیسے لوگ ہیں میں ایسے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں بڑھ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جھوٹ بیشتے آئے ہیں آج تک اور یہ سوچتے ہیں کہ امریکن عمران خان جیل میں چلا گیا تو ابھی تک سورامی کیوں نہیں آیا ورلڈ پولٹکس میں ابھی تک امریکہ کانپ کیوں نہیں گیا ابھی تک بھارت تھر تھر کیوں نہیں کھاپ رہا ابھی تک چائنہ میں دنگے فساد کیوں نہیں آگر عمران خان جیل میں سر مجھے کہنا نہیں چاہے کسی کے لئے بھگوان عمران خان کو لمبی عمر دے اینی بڑی سر فر دیکھ میٹر میں ہوں عمران خان کو یہ لمبی عمر دے عمران خان کل اگر مر بھی جاتا ہے کسی کو دو روپے کا فرق نہیں پڑے گا سر میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں میرا اگزامپل شاہد غلط ہے مجھے نہیں کہنا چاہے کسی کے لئے اور پھر میں کہا رہا ہوں بھگوان اس کو لمبی عمر دے لیکن فیکٹ آف دو میٹر کل ایک بات بتائیے سر کل میں مر جاتا ہوں کسی کو فرق پڑے گا میرے گھر والوں کے علاوہ نوبیڈی کیڈز گورا واریا جیسے کرونا پڑے ہیں سڑک پہ چلتے ہیں مارے مارے پھر رہے ہیں میرے جیسے تو ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہر سمیں فرشتے کی تالاش میں ہیں پاکستانی آپ مائنسیٹ سمجھئے سر یہ ہر سمیں کسی فرشتے کسی پیغمبر کی تالاش میں رہتے ہیں پاکستانی کوئی اوپر سے آئے گا جس کو اللہ نے بھیجا ہوگا اور وہ چپکی بجائے گا اور ساری پرولم سالو ہو جائے گی کیونکہ ان کو خود محنت کرنے کی عادت تو نہیں ہے تو آئے گا مشغرف کے سمیں ایسا ہو گیا تھا اس کے سمیں ایسا ہو گیا تھا اس کے سمیں ایسا ہو گیا تھا جو ایکانومی ہوتی ہے سر جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ ارسپیکٹیو آج کی تاریخ میں ان کو ایک مسیحہ کی تالاش ہے وہ مسیحہ ان کو مل گئے عمران خان میں عمران خان نے کبھی کوئی پلین نہیں ہے وہ بھی ہوای فائرنگ کرتا رہتا ہے عمران خان یہ کہتے ہیں عمران خان کی سمیں ایکانومی اچھی تھی عمران خان کے سامنے سمیں بھی ایکانومی کا ڈبا لگا ہوا تھا بلکل گول ایکانومی تھی ڈیفولٹ پہلے کر جاتے دوہزار اٹھارہ میں عمران خان پرائی منسٹر بنا سر سب کو پتا ہے دوہزار اٹھارہ میں پرائی منسٹر بنا اگر دوہزار اٹھارہ میں عمران خان پرائی منسٹر بنا اور دوہزار اٹھارہ میں امریکنز اگر چھوڑ دیتے افغانستان تو دوہزار انیس میں پاکستان ڈیفولٹ کے دانے پر کھلا رہتا ان کو ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کے سمیں ہمارے ایمپورٹ ایکسپورٹ ایسے ہو گئی تھے اور ہم لوگ اس سمیں کوئی الیکٹرک کارز بناتے تھے اور ہمارا سپارکو سپیس کی سیٹلائٹ چھوڑتا تھا اور ہماری آئی ٹی انڈسٹری سانسور ان کو یہ غلط فہم نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان بھی اتنا ہی بڑا ڈبا تھا جتنا آیوب خان تھا جتنا مشرم جتنا زیا جتنا نواز شریف جتنے سب وہ اس کا ہی ڈبا گول ہے یہ سارے سارے امریکن ڈالرز ہیں افغانستان کے دھروہ رہے ہیں امریکہ چلا گیا اب یہ کہہ رہے ہیں بچارے شہباز شریف مرگا مرگا مل گیا اس کو تو نہ لائک ہے نہ لائک ہے اس کی غلطی نہیں ہے شہباز شریف کی اگر محمد علی جنہ بھی ہوتا ہے پرائم میمیسٹر اس وقت پاکستان کا پاکستان پھر ڈیفورٹ کے دانے پر کھڑا رہے تھا کیونکہ آپ کو ڈالر حرام کے امریکہ سے ملتے ہیں وہ حرام کے ڈالر ملنا بند ہو گئے یہ باقی جھوٹ بولتے ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کو طول پر کچھ پجائیں ان کی انکی بچی اتنی جھی زرکھیز بھی نہیں ہے اس نے اگراتی بٹی ہے انہاش کھڑا کرتے ہیں شاہری اگبال کی کی میمیدی بڑی زرکھیز ہے کیا پیدا کر دیا تمہاری میٹی نے گیاں پیدا نہیں کر سکتی Έ Craigou پیدا نہیں کر سکتی دانے پیدا نہیں کر سکتی بڑی زرکھیز ہے پتہ نہیں کیا کیا سٹوری سناتے ہیں میں ہم دو بڑی ہاسی آتی ہیں ہم انڈین ہیں ہیں ٹھیک ہے ایموشنل ہم لوگ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں لاجلی بھی آر پریکٹیکل بھی بل سکتے ہیں جھوٹھوٹ گولنا میں آتا نہیں جاتا نہیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ فیکٹس آپ کے آرگومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں بڑی سمپل سی بات ہے ذرفقار علی بھٹو جیسا پاپولر لیٹر ہینگ ہو گیا پاکستان میں کتنے پروٹیسٹ ہوئے شاید سو دو سو لوگ باہر نکلے ہو گئے ایک آدمی نے خودکشی کی کوشش کی یا کسی نے کر بھی لی پھر بے نظیر کو مار دیا تو کیا پاکستان میں تفاہن آ گیا نواز شریف تین بار اقتدار سے باہر گئے ان کو لٹکاتے لٹکاتے فوج رہے گی تو کیا کتنے لوگ نکلے عمران خان نو مائی کے چکر میں وہ تو فوج کا میں سب اپنا اندر کا تھا جس کی وجہ سے وہ پروٹیسٹ ہوئے ادر ویس اب جو عمران خان اندر ہیں تو کتنے لوگ باہر نکلے ہیں تو یہ سارے جو فیکٹس ہیں یہ آر کے سپورٹ کریں لیکن میں سب ایک بات جس پہ میں زور دے کے آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے یہ عمران خان کے سپورٹر کچھ امریکہ میں کچھ آہ کینیڈا میں کچھ آہ انگلینڈ میں یورپ میں بیٹھے ہوئے آہ یہ ولوگ کرتے ہیں ڈیلی اور ٹویٹر پہ شور مچاتے ہیں میں سب یہ جو عمران خان کے سپورٹر ولوگرز آہ یورپ میں امریکہ میں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ہیومن رائٹس کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ڈیموکریسی کے دعوے کرتے ہیں اور دنیا سے کہتے ہیں کہ عمران خان کا جیل میں جانا یا یا ہماری پارٹی کا کرائک ڈاؤن یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے یہ ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے تو ان کو نظر نہیں آتا ہے عمران خان تو جنرل آسم منیر سے بند کمرے میں ملنے کی اپیلیں کرتے رہے ہیں جیل جانے سے پہلے اور ایک فون کال کے وہ منتظر تھے اور ہیں کہ آج آسم منیر کی فون کال آ جائے تو سب پچھ ٹھیک ہو جائے گا فوج کے خلاف یہ جو جتنی گالیاں اب کہہ رہے ہیں پاکستان میں لیکن صرف عمران خان کا یوٹن چاہیے یعنی فوج کی کال چاہیے تو یہ کس ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں کس ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں سر یہ ہیومن رائٹس ڈیموکریسی یہ لوگ دیکھیں نا یہ جتنے بھی لوگ ابھی بھگوڑا ہو ہیں نا عمران کو چھوڑ کے یہ سب امیر لوگ ہیں سر اور یہ they were part of the power structure under عمران خان تو یہ عمران خان کے اندر power structure کے beneficiaries تھے یہ اب یہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کے جانے کے بعد یا عمران خان کا جیل میں جانے کے بعد یا نو مائی کے بعد ان کا power structure گل گیا ہے and that is what they are afraid of سر یہ سب جھوٹی باتیں کرتے ہیں یہ سب فراڈ باتیں کرتے ہیں یہ سب ایسی ہلکی فلکی باتیں کرتے ہیں سر کہ عمران خان نے ایسا کر دیا جی عمران خان نے ایسا کر دیا عمران خان یہ ہو گیا عمران خان ڈیموکریسی human rights سر اسطور کا ہاتھ توڑ دیا سر مان مار کے ٹھیک ہے سر انہوں نے کتنی بار وہ ٹی وی چینل بن کر رہا دیا جیو ویو کتنی بار عمران خان نے عمران خان کے سمیہ سر متی اللہ جان کو اٹھا لیا ٹھیک ہے سر تو عمران خان خود بہت بڑا اس معاملے میں human rights کا وائلیٹر ہے پاکستان میں human rights is used as a punch line سر جس کو peace human rights democracy پاکستان کا democracy سے کیا لینا دینا سر کیا لینا دینا اب ایک بات بتائیے there should be equitable treatment ایک ایک برابری ستح کی بات ہونے چاہیے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر ابھی بھی بلوچ مائے ہیں بلوچ ہماری بہنیں ہیں کسی کا بھائی گائب ہے کسی کے بچے گائب ہیں کسی کا شوہر گائب ہے وہ ملا ہی نہیں وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہیں وہ لوگ کچھ کچھ نہیں پتہ نا کسی کا کسی کا بیٹا مار کے اس کی لاش واپس نہیں کری اس کی dead body واپس نہیں کری وہ کہہ رہے ہمیں صرف نماز جنازہ پڑھنی اب بتا دیجئے کہاں پہ گار دیا اس کو دفنا دیا بتا دو نہیں بتایا تب ان کا نا یہ موید پیرزادہ جیسے لوگ تب ان کو human rights کی خجلی نہیں ہوئی ان کو human rights کی خجلی صرف ایک آدمی کے لیے ہو رہی ہے عمران خان کیونکہ اگر عمران خان واپس prime minister بن جاتا ہے تو پھر ان کے لیے وہ دودھ اور شہد کی نہرے میں شروع ہو جائیں گے because they are beneficiaries of the states ان کو بہت فائدے ملے ہیں اور ایک بار دوتا ہی سکتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس کا گھر جنللزم سے چل رہا ہو ٹھیک ہے چاہے کتنا بھی سینئر ہو کتنی جنللسٹ کتنی تنی وہ پرمننٹلی باہر رہ لے وہ پرمننٹلی امریکہ میں رہ لے پرمننٹلی کوئی بھی جنللسٹ ہو کوئی بھی پروفیشنل ہو سب وقیل ہو کوئی بھی ہو اگر وہ سیلری پہ ہے تو اس کی اتنی سیلری نہیں ہو پاکستانی روپیز کی اتنی ویلیو نہیں ہے right it's almost trading between I think 280 300 روپیز to a dollar اور ایسی کچھ بیچ میں جھول رہا ہے پاکستانی روپی ہے تو ان کے پاس ایسا کیسے آ گیا کہ اپنے لمبے سمیے تک بھار اپنا آرام سے گھر پہ رہ رہے ہیں ویدیشوں میں رہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ انگریز تو نہیں سمجھتا پنجابی اور دو وہاں سے اگر یوٹیوب پہ کچھ کہہ رہے ہیں ٹویٹ کر رہے ہیں ان کا دھر کیسے چل رہا ہے جیسے میں ایک چھوٹی چی بات بتاتا ہوں ہمارے جو جنرلز ہمارے ریٹائر ہوتے ہیں ان کا تو نہیں چل پاتا گھر ہم لوگ تو نہیں کر پاتے انڈیا کی ایکانومی پاکستان سے دسیوں گناہ بڑھی ہے ہمارے چھے سو اور ارب ڈالر کے ریزرز بھی ہیں ہمارے جنرلز تو نہیں افورڈ کر پاتے ہمارے جنرلز تو نہیں افورڈ کر پاتے ہاں گھوم کے آ سکتے ہیں باہر سے اور کوئی باہر سیٹل ہو جا اور مہنو در مہنو باہر رہے اپنا گھر لے کے یا ہوتل کے کمرے میں we cannot afford کیونکہ ہمارے پاس حرام کی کمائی ہے ہی نہیں so they are just waiting کہ عمران خان واپس آئے گا پھر کوئی مشیر بنے گا کوئی کلانا بنے گا کوئی وزیر بنے گا کوئی کچھ بنے گا کوئی کچھ بنے گا کوئی کسی پینل کا ہیڈ بن جائے گا کوئی کسی انسٹیوشن کا چیرمن بن جائے گا اور وہی جو سٹیٹ کی جو جس کو کہتے ہیں کہ سٹیٹ جس کی مدد کرتا ہے تو وہی سب چیزیں چلتی رہیں گے سر ان کی that's it اور تو کچھ ہے نہیں ان کا کچھ عمران خان نے ان کی انویسمنٹ ہے سر تو یہ جتنی بھی آپ حرکم دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ human rights democracy ایسا فلان نا یہ بیسکلی جیسے آپ نے آپ نے کوئی پلوٹ کھریدا اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس پلوٹ پہ کسی نے قبضہ کر دیا تو پھر آپ پلس کے پاس جاتے ہیں آپ سر پنچ کے پاس جاتے ہیں آپ بیچ بچاؤ کرواتے ہیں یا میرا پلوٹ کھالی کرواؤ کسی طریقے سے پلس والوں سے بولتے ہیں ف آئی آر لکھواتے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا سب کانٹینٹ میں انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی تو یہ بیسکلی کہہ ہے عمران خان ان کا پلوٹ ہے اس پلوٹ پہ کسی نے قبضہ کر لیا اب یہ پلوٹ چھوڑوانے کے چکر میں ہے ان کو پلوٹ سے محبت نہیں ہے اگر پلوٹ کا پیسہ ان کا واپس ہو جائے تو کوئی اور پلوٹ دیکھ لیں گے یہ کوئی آئیڈیالوجی آف عمران خان کے پیچھے نہیں ہے اگر یہ آئیڈیالوجی کے لیے تگڑے ہوتے اگر یہ نظریاتی لوگ ہوتے صرف نظریاتی لوگ جو میں نے دیکھے ہیں کچھ لیول تک میں آئیم ناٹ گیونگا بلانک چیک پر میں نے اس میں دیکھے ہیں صرف پیپلز پارٹی میں کچھ میں نے نظریاتی لوگ دیکھے ہیں ایمٹیو ایم میں ہلتاب بھائی کے ساتھ کچھ مطلب ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا اس میں بھی غلط لوگ ہو گئے ہر جگہ لیکن میں نے نظریاتی لوگ دیکھے ہیں جیسے کی بینیزی بھٹو کے لیے مطلب جس کو کہتا ہے جیو بھٹو تو اپنا سر کٹانے کو تیار یہ سر انفورچنٹلی پاکستانی پنجاب میں ہے نہیں ہے سسٹم سر پاکستانی پنجاب پاکستانی پنجاب was the biggest beneficiary of the British تو دیور آرمی میں سب سے زیادہ یہاں سے لوگ تھے اور ہر جگہ اس پورے سٹیٹ سٹرکچر میں وہ زمانے میں کارپر شاپٹر تو ہوتا نہیں تھا تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ all these people they have been beneficiaries of the system اب ان کا system ختم ہو گیا اب یہ چلے گا باہر اب یہ باہر سے لڑائی لڑیں گے سب لوگ یہ پھر جب عمران خان اگر واپس آتا ہے پاور میں which is very unlikely پر اگر عمران خان آتا ہے تو سب سے سب کی رپورٹ ہوں گے خان صاحب دیکھیں میں نے نا دو ہزار ٹویٹ کرے تھے آپ کے لئے خان صاحب میں نے پچاس سو ویڈیو بنائی تھے آپ کے لئے آپ کی تاریخ میں میں نے یہ قصید میں نے نظم لگ دی آپ کے لئے نا ایک گزل لگ دی میں نے آپ کے اوپر خان صاحب یہ ہو جسے مغل بادشاہ کے دروار میں نے بادشاہ سلامت کی اس کی تاریخ میں آپ نے بادشاہ سلامت کو کہہ دیا کہ جب آپ آتے ہیں جب آپ آنکھیں کھولتے ہیں تو نور برستہ ہے اس طرح کا وا وا اے لو چارہ شریفیاں اس میں کچھ نہیں یہ سب جھوٹی باتیں ہیں سب ڈیموکریسی کی رول آف لاؤ یوں نو دس انڈ اٹ ان کو ڈیموکریسی دیکھئے نواز شریف کو جیل میں رکھا ٹھیک ہے وہ تو نہیں رویا عمران خان بڑا گہ رہا ہے چھپکلیاں کاٹ رہی ہیں مجھے کیلے کاٹ رہے ہیں اس کے تین دن میں آوا ٹائٹ ہو گئے عمران خان کی زرداری کو انہوں نے دس سال رکھا جیل میں آئی ٹینیئرز کے آس پاس زرداری رہا جیل میں کتنا رہا مجھے نہیں یاد ہے زرداری کو جیل میں رکھا اتنے ٹائم سے نواز شریف جیل میں رہا اتنے سال سے وہ ایک دو اور پرائی مینسٹر ان کے پہلے جیل میں رہے ان کی تو ہم نے کبھی سٹوری نہیں سنی ایسی وہ رہے جیل میں اپنے جیل ٹرمز کٹے لمبے لمبے جیل ٹرمز کٹے واپس آگئے یہی ہے اس کو کھجلی ہو رہی ہے پہلے دن کی کمبل دے دو اے سی لگا دو پنکھا نہیں چل رہا لائٹ جاری ہے بادرو میں پانی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا یہ جیل گیا ہے سسورال گیا ہے مجھے نہیں پتہ کہاں گیا ہے عمران خان اور اس کے سپورٹر بھی کہہ رہے ہیں human rights human rights human rights تو یہ دیکھیں یہ دوگلے لوگ ہیں عمران کے سپورٹر یہ دوگلے ہیں انہوں نے خان کو مروا دیا میں اس لئے کہہ رہا ہوں دوگلے سر اگر ان کو human rights کی چنتہ ہوتی human rights کی فکر ہوتی تو یہ پورے پاکستان کی human rights کے بارے میں بات کرتے ہیں انہوں نے نہیں بات کری ایک بندے ایک بندے کی human rights کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیوں اس لئے نہیں کہ عمران کے دیوانے ہیں یہ عمران کے چاہنے والے عمران سےش کرتے ہیں نہیں عمران کھان ان کے لئے وہ پلوٹ ہے جس کے اوپر اسے منیر نے کبزہ کر دیا اس سے زیادہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے he's an investment سر وہ investment ضائع چلی جائے گی ان لوگ نے انویسٹ کرایا اپنا اتنا مال انویسٹ کرایا ہے اپنا پروفیشنل ایکوٹی انویسٹ کر دیا اپنی جو بھی whatever reputation they have they have invested ان عمران کھان اب انویسمنٹ کا میں نام نہیں لوں گا ایک particular بندے کا کوئی بھی ان کی investment ضائع ہو رہی ہے سر اس لیڈر کے مارے باہر بیٹھے ورنہ آؤ نا لڑو پہلی flight پکڑو میں مہد یوسف جی سے بھی کہتا ہوں سر آپ بھی آئیں جتنا بھی ایکو سسٹم باہر سے آپ آئیں آپ باہر سے ٹویٹ نہ کریں آپ اسلام آباد آئیں لاہور آئیں راول پنڈی آئیں جہاں پہ پاکستان میں آپ کا گھر ہے کوئٹا میں ہے پشاور میں ایکس وائز ایڈ آپ کی جو بھی جگہ ہے آپ وہاں سے آسیم منیر کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں پاکستان میں اور بولیں کہ میں خان کا سپورٹر ہوں میرا یہ گھر کا ایڈریس ہے میں یہاں سے ٹویٹ کر رہا ہوں تمہارے جو بس میں کر لو مجھے جیل میں ڈالو میں بھی اٹن جیل میں جاؤں گا جیل بھرو عمران نے بولا تھا جیل بھرو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان جیل میں ہے تب تم جیل کیوں نہیں بھر رہے یہ بات بتاؤ تم واشنگٹن ڈی سی سے ٹویٹ کر رہے ہو تم نیو یورک سے ٹویٹ کر رہے ہو تم لنڈن سے ٹویٹ کر رہے ہو ارے جیل بھرو عمران خان نے بولا تھا جیل بھرو تمہارا لیڈر جس کے لیے تمہارے خون کے آنسو بہہ رہے ہیں جس کے لیے تم پیسے کٹا کر کے بول رہی ہے اس نے بولا جیل بھرو تو بھرو جیل نا جاؤ جیل میں جاؤ پاکستان میں بولو میں جاؤں گا جیل میں جاؤں گا جیل مجھے اٹک والی جیل میں چاہیے آپ پہنچو سامنے آپ چیلنج کرو آسیم منیر کو ہمت نہیں سر دوگلے لوگ ہیں بنافق لوگ ہیں یہ ایسی ہیں سر ہلکے لوگ ہیں اس لیے we don't take them seriously تو مجھ سے کہتے ہیں you are obsessed with پاکستان is there entertainment obsessed can I'm obsessed with Netflix also جی عمران خان بتاتے ہیں مگر یہ بھی ایک reality ہے to be fair ہوتے ہوئے کہ millions ایسے بچہرے عام پاکستانی بھی ہیں جو بڑے جذباتی ہیں عمران خان کے لیے جن کو کچھ نہ ملا ہے عمران خان کی محبت میں نہ ملنا ہے بلکہ ان میں سے کچھ ہزار لوگ تو نو مائی کے چکر میں پکڑے بھی گئی اب جو ویسے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان تو ایک پلوٹ ہے عمران خان کی جو محبت ہے وہ تو ایسے ہی ایک دھوکہ ہے تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر ایسا ہے نا کہ یہ پاکستان میں بڑا ایک مانا جاتا ہے کہ ہم بڑے جذباتی لوگ ہیں اور اس کو بڑا ایک positive light میں لیا جاتا ہے اس کو بڑا اچھا مانا جاتا ہے کہ بڑے معصوم لوگ ہیں ہم لوگ بڑے جذباتی لوگ ہیں سر جذباتی انسان گدھا ہوتا ہے سر ٹھیک ہے وہ بے وکوف ہوتا ہے اور میں تو اگر میں کبھی کوئی بھی ڈیلنگ کروں I never prefer to deal with emotional people they cannot be trusted ایموشنل بندے پہ practical بندے پہ اب بات کریے terms and conditions بندے کی بات کریے سر talk business talk sense talk mathematics جس کو حساب کرتے ہیں سر حساب پککا ہونا چاہیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں سر کہ یہ ہم بڑے جذباتی لوگ ہیں جذباتی لوگ ہیں تو بھوکتو بھئی یہ نیشن فیل کیوں ہو رہا ہے پاکستان سر یہ اس لئے فیل ہو رہا ہے کیونکہ یہ جذبات میں الٹے سیدھی حرکتیں کرتے ہیں کبھی کشمیر کے اوپر ان کے جذبات جاگ جاتے ہیں کبھی ان کے جذبات جاگ جاتے ہیں فلسطین کو لے کے ان کے جذبات جاگ جاتے ہیں کبھی عمران خان کو لے کے جذبات جاگ جاتے ہیں کبھی کہیں کسی کو لے کے تم لوگ کام کب کرتے ہیں چوبیس گھنٹے تمہارے جذبات جاگے رہتے ہیں when do you work work hard محنت کرو دماغ لگاؤ پیسہ کماؤ کچھ اچھا کام کرو ملک کے لیے جذباتی لوگ ہیں جذباتی لوگ ہیں جذباتی لوگ گدے ہوتے ہیں سر I don't have much respect for مطلب پریبار میں رشتوں میں جذبات ہوتے ہیں ہمارے بھی ہوتے ہیں لیکن کوئی بندہ بولے کہ نہیں مطلب کوئی بولے کہ مجھے آتا جاتا کچھ نہیں لیکن میں جذباتی بڑھا ہوں تو پاکستان میں یا بڑا اچھا بندہ یا بڑا جذباتی ہے جذباتی پرسن کوئی بھی اس کو گھما دے گا کہیں پہ تو گدے ہی تو ہیں بچارے وہ جو اکل مند ہیں وہ بھگ گئے بار جو دوسرے والے اکل مند ہیں انہوں نے پولٹیکل یوٹرن لیا سر انہوں نے بولا تھانکیو ویری مچ انہوں نے اپنی سٹوری ختم کر دی اور جو جذباتی نہیں ہیں جو جذباتی نہیں ہیں وہ چپچا بیٹھے ہیں جو جذباتی ہوں جیل میں جی آخر میں میں سب ایک دو باتوں پہ آپ کی کومنٹی لینا چاہوں گا آپ نے پیچھے کہا کہ عمران خان کی واپسی کا پولٹیکس میں یا اقتدار میں واپسی کا اپرینڈلی مستقبل قریب میں کوئی چانس نہیں ہے تو کیا مستقبل بائید میں کچھ عرصے بعد چانس ہو سکتا ہے کیونکہ عمران خان کا جو اب سین ہے اس کے کانٹیکس میں دیکھے تو نواز شریف بھی بار اقتدار سے باہر گئے تھے آج پھر ان کی پارٹی کی کچھ نہ کوئی سے ہوا ہے اسی طرح زرداری صاحب کی بھی سے ہے تو کیا عمران خان کی پرسنل سے کبھی واپس آئے گی دیکھیں سر نواز شریف اور زرداری نے فوج کے خلاف سٹیٹمنٹ دیے ہوں گے عمران خان سٹرکچر کو اٹیک کرا سر پاکستان آرمی سر جو کی پاکستان ہے اس نے اس کو اٹیک کرا یہ فوج کے دماغ میں یہ فوج کبھی معاف نہیں کرے گی اس چیز کو کوئی بھی فوج معاف نہیں کرے گی سر اور پاکستانی آرمی تو پاکستان کے راجہ ہیں وہ لوگ وہ لوگ جنگیں ساری ہار جائیں گے وہ بات ان کی تیہ ہے کہ جنگ میں نہیں جیت سکتے لیکن کبھی پاکستانی قوم سے تھوڑنا ہار رہے ہیں وہ تو پاکستانی قوم کور آیا ہے ان لوگوں نے اور دوسری چیز ہے کہ ہاں عمران خان کا فیوچر یہ ہے کہ اگر آسیم منیر صاحب کا دل پگلتا ہے عمران خان جا کے ان کے سامنے سجدہ کر دیتے ہیں ان کے پیر پکڑ لیتے ہیں اور یو ٹرن لے لیتے ہیں پر عمران خان اگر یو ٹرن لے لے گا اور کل یہ بولے گا کہ آسیم منیر جیسا آسیم منیر جیسا کوئی ڈیموکرائٹ نہیں ہے جو اس نے جنرل باجوا کے لیے بولا تھا کہ آسیم منیر جیسا کوئی بندہ نہیں ہے آسیم منیر سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے آسیم منیر is the best person in the world اور ندی منجم تو بالکل مرزا غالب ہے اور یہ سب اگر یہ کہہ دے گا تو عمران خان کے سپورٹرز ایسے ہیں وہ کہیں گے ارے صاحب ہم تو یہی تو کہہ رہے تھے اپنے سالوں سے کہ آسیم منیر جیسا کوئی بندہ نہیں ہے خان نے بالکل ٹھیک بولا تو خان عمران خان کی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے اور جو عمران خان کے دیوانے ہیں وہ کل عمران خان بولے گا کہ سنترے کو کیلہ بولے گا وہ لوگ سنترے کو کیلہ بولیں گے سر کیونکہ خان نہ بولا ہے وہ ہے ایسا that is true بہت آخر میں اس پہ تفسرہ کیجئے کہ پاکستان کی سرکار جو اس وقت سٹنگ سرکار تھی کہنا چاہیے وہ ڈیزول کر رہی ہے اسمبلیاں اور نئی جو گورنمنٹ بننی ہے انٹیرم گورنمنٹ اس کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا تو پاکستان کا جو پولٹیکل سٹرکچر آپ کو آنے والے مہینوں یا ایک دو سالوں میں کیسا دیکھتا ہے سر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جب تک عمران خان کا پکا علاج نہیں کریں گا تب تک الیکشن نہیں کریں گے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو شام عمود قریشی ہے یا ٹروجن آر سے سر شام عمود قریشی پہلے بھی پارٹیاں بدل چکا ہے تو یہ نون لگ میں بھی رہ چکا ہے یہ پیپلز پارٹی میں بھی رہ چکا ہے اور یہ بہت پہلے رہ چکا ہے سر مطلب آج کی بات نہیں بہت پہلے سے جب بلاول بچہ تھا تب سے تھا وہاں پہ ہے میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹکا ہے نا سر یہ پی ٹی آئی میں ہے تریک انصاف میں ٹکا ہے یہ اس لئے نہیں ٹکا کیونکہ یہ خان کا لوئل ہے سر یہ اس لئے ٹکا ہے بیکوز کہ اگر میں پی ٹی آئی اور کھان کا جو ایکوٹی ہے جو اس کا برینڈ ویلیو اس کو استعمال کر کے اگر مجھے ووٹ مل جائے تو ہو ستا ہے کل میں پردان منتری بن جاؤں دیش کا کہ ہی ہی نیور وانٹڈو بکم ایکسٹرین لفیز مینسٹر اس کو فورین مینسٹر تھوڑا بننا تھا اس کو تو پنجاب کا یا تو چیف مینسٹر بننا تھا پاکستانی پنجاب کا ہے دیش کا پرائم مینسٹر بننا تھا تو وہ الگ گیم کل رہا ہے سر اس کا الگ گیم and i think he is he has some sort of a deal مجھے ایسا لگتا ہے شاہ محمود کریشی کہ کوئی جی ایچ کیو کے ساتھ کوئی ڈیل ہے اور وہ ان کو اس کو بول رکھا ہے جی ایچ کیو کہ تو بنا رہے یہاں پہ تو پاکستان تحریک انساف میں بنا رہے you don't go anywhere تو مہیں پہ رہو اور تم اندر سے کنٹرول کرو کیونکہ امران اگر جائے گا جیل میں سر اس کے لئے سمپتی ہوگی امران کو آپ ناہیل قرار کر دیں گے آپ بولیں گے یہ صادق نہیں رہا امین نہیں رہا جو بھی نیرا ایکس با جیل essentially کیا ہے کہ یہ جو چیز نہیں رہی اب اس کو دور کرنے کے لیے کہ یہ مطلب اب نہیں یہ امران خان is out of the equation اب امران خان کے پوسٹر تو لگا سکتے ہیں لوگ امران خان کے نام پہ ووٹ تو لے سکتے ہیں امران خان ناہیل ہو گیا پوری پی ٹی آئی توڑ نہ ہو گئی یا تو پی ٹی آئی کو توڑ دو کانی کتم کرو پہ پی ٹی آئی کو نہیں توڑ رہے وہ لوگ تو پی ٹی آئی کون کر رہے ہیں سر مطلب ٹھیک ہے you are right پی ٹی آئی کو توڑ دیا لگ بگ بٹ امران خان کے جو لوگ اٹیجڈ ہیں امران خان سے جو کہ امران خان کی پارٹی کل شاہ محمود قریشی کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے فوج نے بہت مارا بہت تورچر کر آج جیل میں خوب میرے چپیڑے مارے ہنٹری ہنٹر مارے لیکن میں نہیں ہلا ٹس سے مس نہیں ہوا میں خان کا لائل ہوں اس کو ووٹ ملیں گے کیونکہ پھر جذباتی قوم ہے پھر جذباتی قوم ہے مجھے لگتا ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ شاہ محمود قریشی is a establishment plant in this thing جو اس نے وہ پرو امران خان کی ابھی وہ دے رہا ہے کہ نہیں میں خان کے لیے case لڑوں گا سپریم کورٹ جاؤں گا he has made all those statements two three days back sir i think he is a establishment plant مجھے ایسا لگتا ہے تو میرے سب بہت بہت دھنیواد اگلے کسی شو میں ہم پاکستان کا جو جنرل فیوچر ہے پولٹیکس کا وہ تھوڑا سا ضرور ڈسکس کریں گے اور چینکیا ڈائلوگ چینکیا فورم کے حوالے سے کوئی نئی اپ ڈیٹ ہو کوئی خبر ہو تو چلتے چلتے وہ ضرور شیئر کیجئے سب چل رہے ہے سب چل رہے ہے اور آپ کو اچھی خبر دوں گا سب چل رہے ہیں in the next 15-20 days i'll give you some good news چھوٹی موٹی اپنے چھوٹی موٹی good news ہماری چلتی رہتی ہے سب چھوٹی bad news good news بڑے لیویل کے کھلالی نہیں ہے سب چھوٹے لیویل کے کھلالی ہیں چھوٹا موٹا کھلتے لکھ تو ہوگا میں آپ کو ضرور ہوں گا سب تینکیو ویری مچ میرے صاحب آپ بہت ہی ہمبل دوست ہیں بہت بہت دنیواد آپ کا بات چیت سن رہے تھے میجر گورو آریہ کی اور آج ہم نے پاکستان کے جو اس وقت کے current political حالات ہیں اور جو situation اس پہ بات چیت کی اگلے شو میں ہم آنے والے سالوں مہینوں میں پاکستان کی جو political صورتحال ہو سکتی ہے اس پہ بات چیت کریں گے آج کی بات چیت میرے ساتھ اور میجر گورو آریہ جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیواد ساتھا یونی دیو sterilی شکریہ پڑا